بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری کرتھا دام کی جائے شری بڑھوڑا دام کی جائے ست صاحب جائے جائے ست گرو میرے کی جائے جائے ست گرو میرے کی سدا صاحبی سکھ سے مشیوں عمر پوری کے دیرے کی جائے جائے ست گرو میرے کی جائے جائے ست گرو میرے کی سدا صاحبی سکھ سے مشیوں ست لوک کے دیرے کی سدا صاحبی سکھ سے مشیوں ست لوک کے دیرے کی بچو جس دن آپ کی آدمہ آپ کی آستہ اس گندے لوک سے اقت ہی اٹھ جائے گی آپ کو ست لوک کے سو پناہنے سر ہو جائیں گے اور سیتہ گذر کی وہ سکھ جو وہاں ہے بچو اس پر وشواث کرو وشواث کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی بیٹی کا بہا ہاں کرتے ہیں پہلے سگائی کر کے آتے ہیں اور سگائی کرنے سے پہلے بھی چرچہ چلتی ہے لڑکا ایسا ہے اس کا ایسا ویسائے ہے ایسا کچھ ہے ایسا ان کا دھر ہے بڑیا ہے ایسا ہے تو وہ لڑکی بھی سنتی ہے تو اس کو وشواس ہو جاتا ہے کہ ماتا پتا جو کہہ رہے ہیں اور پھر سگائی کر کے آئے پھر آگے بتاتے ہیں تو اس کو پھول وشواس ہوتا ہے کہ جو پتا جی اور پتا چیتا ہو جو گئے ہے فرشتہ کرنے دیکھنے ایسا ہی تو اس کی پھر امیجنمنٹ لگ جاتی ہے اس کو کلپنا ہوتی ہے کتا ایڈسٹوڈ ہے بچی کو پر آنائی ہے تو اسی پرکار آج ہماری سگائی ہوگی پرسط لوگ اور جب آپ کو صحیح طریقے سے اس بات کا جان ہو جائے گا تو اس اپنے سسرال کے یعنی ایک طریقے سے سمجھا رہے ہیں وہ تو اپنا نزگر ہے وہ اپنا دیس ہے دیس میں سسرال بھی ہوتی ہے گھر بھی ہوتا ہے جنم بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے وہ دیس الگ ہے وہ دیس اپنا ہے ہم بھی دیس میں پڑے ہیں آپ کی وہ کلپنائیں ایسے سرو ہو جائیں گے جیسے داس کو رہا دیکھ اس کی یاد آتی ہے کہ ہی ست لوگ کے نوازیوں دن ہو آپ اور آپ صدا سکھی رہو امنت اپنے کرم پھوڑ لیے پتہ نہیں کب دیا ہوگی دت آگے تم تو سکھ سے رہے جائے جائے ست گرو میرے کی جائے جائے ست گرو میرے کی جس نے یہ راب بتایا اوپر کی جلک سمجھائی جائے ہو ہو ستورت سدا سہی بھی سکھ سے وشیوں ہمار پوری کے ڈیرے رکھ سدا سہی بھی سکھ سے وشیوں ہمار پوری کے ڈیرے نیرویکار نیروی ہے تو ہی اور سکھلے بھی مان نیرویکار نیرویکار نیروی ہے تُجھے تُجھے اور سکھلے بھی مان اے جی سادو اور سکھلے بھی مان سب پر تیری صاحب سب پر تیری صاحب تُجھے پر صاحب نیرویکار نیروی ہے ست گرو کے اُت دیش کا سنیا ایک بچار ہے جائے ست گرو ملتے نہیں جاتے ہیں نرک دوار نرک کے دوار پہ گیٹ پہ دوٹ سب یم کے دوٹ وہ بین کر شکلوں والے آتھنا لٹھ بالے ترشور لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم واپس بازتے ہیں وہ نرک منزار جن کو لے کے جاتے ہیں اور وہ لٹھ مار مار کھوشنہ درددستی ٹھوکتے وہ کھے چاہتان اون تکب ہوئی نہیں چھوٹتا پھر پھر تاچاروں کھان وہ تو دکھ بھوگنا پھر مرک بھی بھوگنا پھر چار کھانی چار کھانی ان کے انترگت جیسے کوئی انڈے سے اپنہ ہونے والے پکشی بغیرہ جیر سے پیدا ہونے والے منوسرک پسو ہیں آدھی آدھی تے چار پرکار بانٹکے تڑاسی لاکھ پرکار کی یہ شریر ہیں سب کے ان کو چار کھانی میں برمتا کبو نہ لگتا پار سو پیرا سب میٹ گیا میرے ست گرو پر اٹھتا بچوں انجان بچے کو گیان نہیں ہوتا وہ سر پا جانا اس کو ابھی کھلو نہ سمجھ گا باہر کے پکڑنا چاہتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے تو وہ ڈسے گا ہی ڈسے گا اور وہ مرے گا ہی برے گا جب اس کو گیان ہو جاتا ہے بچے کو بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بتاتی ہے ساپ ہے اور اس کو ڈسے گی سے مر جاتا ہے تو دیکھتے دور بھاگے گا انہوں کو سور نتا ہو گا دیکھو ساپ آگا ساپ آگا اسی پر کار بچے جو گیان آپ کو کرا جا رہے ہیں کہ آج بکتی نہیں کرو گے اگلے جنوی اتنے کسٹ ہوں گے جن کو گیان نہیں اب بہت بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی ٹینسن نہیں ہوتی ہو جا گا وہ اس کو پتہ نہیں ہو جا گا اب آپ کو تو پتہ لگیا تو پھر کہتے ہیں ایسے ستگرہ نے جس نے یہ راہ بتائی گریو ستگرہ کے سزدہ کرو کرم سٹھائے کوٹ کوٹی اور جے ستگرہ کی کوئی نندہ پر ہے تو ضم توڑیں گے کوٹ جو ایسا ستگرہ جس نے ایسے ہمارے پاپ کرم چھٹوا دیئے سو برائی چھٹوا دی سو چارہ دکھا دیا وقتی مارک کو لگا دیئے آپ دیکھو سارا دن کیا کرتے تھے پچھلا دو سنسکار تھا بیٹری چارت تھی وہ چل رہی تھی وہ چل کیا رہتی اور آپ کو ایسا لگتا ہے نو پروگلم جب وہ دیس چارت ہو جاتی پھر پتہ چلتا دیس ایس پروگلم آپ جیسے جس کے پچھلے سنسکار ہیں بڑی اپوسٹ ہے درمین سکھ ہے دھنگ بھی ہے وال بچے بھی ہیں روزگار بھی چنگا ہے یا بیٹری پچھلے جنمہ میں چارت کا رکھی تھی یا چال لگی جب تک سلوڑی ہے اس کی کیپیسٹی ہے اس کی لیمٹ ہے اور جس دنوں ختم ہوتی جائے گی اس دنوں ملے زکتی کے سمجھ میں نہیں آؤں گی کہ تک رکھوٹن لائے گی تو گیان سے سترک ہو جاتے ہیں بیٹری پھر سے چارتر پر لگا دی جاتی ہے اور جو سارا دن میں کرم کرتے تھے ہوئے آپ دیکھو آپ کو ٹائم میں کوئی نہ بکواد سوچنے کی اٹھ پٹ کرنے کی بتلانے کی اتنا سلیمس ہے یہ پورا نہیں ہو سارا دن میں اور نیت آتمہ مان جاتی ہے کہ یوں کرنا پڑے گا یوں کریں گے چیز دکھ پاں چیز سکھ پاں تو گیان سے ہی جان کری ہوتی ہے بتلانے کی اور پھر پچھلے ماں پر سو گیتی ہی آس بتائی جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر اور اومن اٹھتی ہے ست سنگ مہزانہ میرا چھوڑے دے آئے ماری لوگ کرن تکرار ست سنگ مہزانہ میرا چھوڑے دے ست سنگ مہزانہ میرا ناچھو ٹیری آری چاہے جڑک مروس میں سارے ست سنگ مہزانہ میرا ناچھو ٹیری ماں سمجھاتی ہے بیٹی کو اپنے لوگ لاج کے آدھار سے میرا بھائی بیٹی کو کہ بیٹی چاروں طرف کرتا ہو رہی ہے ٹھاک روح بھی بیٹی اچھے خانمال کی بہو ارسے نہیں جا کرتی کیے کہیں گے لوگ تو اس کا جواب دے گیا بارڈ میں جاویے سمجھار کبھیر صاحب کہتے کبھیر کل کی کرنی کے کارن انسا گیا بھی وہ پھر یہ کل کے کر لے گا جب تو چیار پایاں آگا ہو آج ان لوگوں کی شرم میں آ کر ہم اپنے کرم دھرم میں خراب کر لیا مریادہ کو کل نکو تے گا دے سورپن کا دکھے کھاوانگے تب یہ کل کے لوگ کون ڈالڑا دے گا کون ڈالڑا دے گا یا بات بگت کے ٹھیک سے سمجھ میں آ جانی چاہیے اور آ جاتی ہے تو میرا بھائی کو خوب اور طرح سے بھی سمجھا تارے ست سنگ کے راہے میں آئے وہاں پہ رہتے ہیں بابرے سیر کوئے کوئے سیر تن کھال وائے آئے وہاں پہ رہتے ہیں بابرے سیر کوئے کوئے سیر تن کھال وائے جب گروہ مہرے مہر کر ری آری وہ تو سیروں کے گدڑ بڑ جائیں ست سن جانا میرا نا چھو بیری آری وہ تو سیروں کے گدڑ بن جائوں ست سن جانا میرا نا چھو ٹیری ست سن جانا میرا چھوڑ دے آئے مہاری لوگ کرے تک رہا رہے ست سن جانا میرا چھوڑ دے ست سن جانا میرا نا چھو ٹیری ست سن جانا میرا نا چھوڑ دے آری چاہے جڑک مروفن سارے ست سن جانا میرا نا چھوڑ دے پھرا ست سن جانا کی judged 처ارے ست سن جانا کی تر J سن جانا کرے تک رہے نا چھوڑ دے کوئے کوئے ناہ تر دس لے گروہ ہمار Army میرا کرے رہی احایے وہ تو سا Tut گھنڑے میں بن جائیں ست سن جانا میرا ہنا چھوٹے لی ہاری وہ تو سرف گھڑے وے پڑے جان ست سنگھ میں جانا میرا ہنا چھوٹے لی جب ساری بات نہیں سمجھوائی تو اس کی ماں نے کہا بیٹی کام ٹھاکور پوچھ جائتی والے پروی داس کے پاس تو نام نیری ہے وہاں جائتی ہے وہ چمار جائتی کا اس میں ہماری بیجتی وہ ہے تھڑے ست سنگھ کے بیچ میں آئے وہاں پہ رہتے ہیں سادو سنت کوئے کوئے سنت نہ لے رہا میں تیرے ری من میں ماتا پاپ ہری وہ سنت میری ماں باپ ہری وہ تو کر دیں گے بیڑا ماتا پار ہے تیرے ری لکھے ماتا ست سنگھ میں جانا میرا چھوڑے دے 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 آئے ماری لوگ کریں تک راہے ست سنگھ میں جانا میرا چھوڑے دے رو ست سنگھ میں جانا میرا نہ چھوڑے دی ست سنگھ میں جانا میرا نہ چھوڑے دی ماری چاہے جڑ جلگ رو سنہ ساری ست سنگھ میں جانا میرا نہ چھوڑے دی بچوں جو آتمہ میں پیادر دکا جاتی ہے جب اس کا لکھ خسر ہوتا بگوان کے برواد میں اور یہ اپنے آپ آ جاتی ہے اس کے گیان سے آتی ہے پچھلے سنسکار سے آتی ہے پچھلے سنسکار سے آپ تو رائے ملا ہے آدھ سے نہیں ہو آپ گریب ساتھ دو سے تیمس کریے چورہ نال خساس من لکھانا جیتیں گے یہ یوگن یوگن کے مان یوگو یوگو سے مالک آپ کا پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ صدقر مانگیوں اتنے پرمان دے دیئے ہیں کیسے کیسے آپ تک پہنچا جاتا ہے مالک پر بارا پھر آماند کی چنہ کے لئے میں بند کر رکھا تھا وہاں کیسے پہنچے جاتا پھر ایسا سب جا گیا سب پرچھوڑ گیا بعد مزاؤ کل نے کتے پڑھ کر دکھے کھاؤں گا سب کو چھوڑ کے جو دفتان بتایا وہ تو رنگ لگے ہیں مکلن کرایا رستے پا گیا وہ بیج بوڈیا دفتان اب موکس ہو جائے گا تو آپ کو بھی پیچھلے جنموں سے ایسے تیار کر کر کے اب آپ نہاں آگے ہر طرح سے آپ کے ساتھ پکشر ہے وہ سن بھوکو سے صدا تا کہ آپ کو نکال دو کسی کلیو گمہ جیسے اب سٹارٹ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے یہ تھا ربکتی بارے کوئی اپنا گاس بھیجتے ہیں اس کو سارا سمجھا جا کر دیتے ہیں تو وہ ہزاروں ورسوں تک تو صحیح چلتا ہے اس کے بعد بھی اس کے دوران بھی کچھ گھڑ کر جاتے ہیں لیکن ایم گھڑی ہوگی تو اس کو دوبارہ اگر ہو سکتا ہے مالک کی دیا ہو جاتی ہیں آس پاس جنم ہو جاتی ہے جلدی منس کا جیون گلے گا انہیں ہمارے بچوں کے گھر میں نہیں تو پھر پتا نہیں کہا اسی جگہ پٹک دے گا کال دوسرے دیسوں میں ان تک پہنچنا پھر کچھن ہو جائے آپ تک اس لئے اس بات نے جو آپ کو پرابت ہوا ہے گیان اس کو علقے بنا لو اور اس کی طرف کسک زبا بنے گی جب ست سنگھ ٹھیک سے سنوگے ست سنگھ نہیں سنوگے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا یہ کتنا مولکان ابہ مالک نے آپ کے لئے کر دیا اور یہ کتنا کمپلس دیا اپنے لئے اس جیورم کرنا سائے تو یہ گیان سے پتا چلتا ہے اور گیان کا بھی سننے کا بھی اس کے پاس سنوگے نہیں ہے تو تیار کیسے ہو گئے جیسے ٹیچر ہے پہلی ایک اکسہ سے اکثروں کو سنجھانا شروع کرتا اور سارا ورس سن جاتا جب جاگ کی تک اور کھڑ گو سے لکھن سیکھتا ہے دوسری کھڑ شام پھر اور اچھی بدھی بن جاتی ہے تیسری چوتھی پانچ میں چھٹی آٹھ میں پھر دیرے 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 تو وہ سنتے رہتے ہیں ٹیچر کی بات نہ ہو اس میں کرتے بھی رہتے ہیں جو بتاتا ہے اور پھر کھڑا کھڑی نہیں کرتے رہتے ہیں گھر کا کام بھی کرتے ہیں تو اسی پرکار آپ یہ پیڑڈ اٹینڈ کرو ست سنو اچھی طرح آپ نے بہت سن رکھے ست سن بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ دیکھ وشتار بتایا آپ کو پرمانت کیا آپ کو یہ شد کیا یہ سچائی ہے جو اداس بتاوا ہے اب یہ کچھ ست سن بہت مالی کی دیا سے کرپا ہو رہی ہے تو ان کو پھر دیان سے سنا کری ہو ایک سمینے دارد کر لی ہو ایک وہ چلاک ہے جو دس بیس مہتات سنتے رہے نا تو اس سے زاگرتی بنی رہے گی ہمت بنے گی سنسار کی اصلیت سامنے رہے گی یہ لوگ اچھا نہیں ہے درشتی پڑے سو دھوکارے کھنڈ پینڈ بر بند چلیں گے تھر نئی رہ سی لوکارے تھر نئی رہ سی لوکارے گریب داست جی قرآنی لکھوایا کرتے تھے آنکھوں میں ہم سنواب بالک کے آسو دلکیا کرتے تھے دیکھ کی تاگہ پسیئے ہم اور وہ دیکھ سکے تھے اوپر کے سکھ کو اور ست لوک اور مالک کو کتی نکٹ سے دیکھ سکے تھے آپ بچوں جیسے آپ کی دسا ہے آپ کو گیان ہو گیا تو آپ سوچتے ہو پوسیس رہتی ہے کہ اور کو بھی بتا جاؤ کیسے نہ بھی سمجھا جاؤ بھائی نہ سمجھا جاؤ بہر نہ سمجھا جاؤ تو یہ گیان ایسا ہے کیونکہ ہم یہاں گسکتی طرف پسا رکھے ہیں ہاں بڑا سلیندر سے روک رکھے ہیں اور کبیر صاحب کی سکتی کے بینا جو کام کرنے کون ہے کبیر صاحب کی سکتی آوئی گروہ کے مادم سے بغیر تار کے لائٹ کام کرائے گروہ نہ کتنے گنگائیں جاؤ اس کے تو گروہ کو ایک وائر سمجھلو بیسک ایک شمپل سا ہے پر وہ پاورس کے اندر سے آوئے وہیں کام کرے گی تو وہ لکھاتے تھے آنکھ ہم پانی بڑی جاتا تھا بہت آرام سے بھونتے تھے تاکہ لکھنی والا آرام سے لکھ لے کہ درشتی پڑیسو پناہ ہے پناہ وانی ناسوان دھر امبر قیلاش یا دھرتی اور یوں آسمان اور وہ قیلاش پر تشکر تم کہتے ہیں شمیل رہتے ہیں کہتے ہیں گریب درشتی پڑیسو پناہ ہے دھر امبر قیلاش یا کرترم باجی جھوٹ ہے سورت سمول سواس یہ بناوٹی ہے سارا کچھ یہ پرتوی بناوٹی یہ سرین بناوٹی کرترم یہ سرین کتی جھوٹا اور اوپر سے اس کے اوپر چام لپیٹکے اندر سارا ہڈی چام ماس کھون بلدل بسٹا پساب یہ برای پر ایسی اندر اوپر سے چام لپکے اور پینٹ کر دیا اس کو باڑ پہ مٹی پہ یہ مٹی کی کھلونے ہی ہیں لیکن اس مٹی سے ہم سو نہ بنا سکتے ہیں سمول سوالی مٹی کے بینے یہ بڑھ بھی نہیں سکتا تو اب اس کا ہنے لاب اٹھانا ہے اس سے کہ آرشنگار میں لیپا پوچیوہ نہیں لگا رہے نا یہاں سمجھ مان جانی تھی آپ کے بات ہے بتائیو کہ یہ ساگ ہے کتنا اچھا لگتا ہے جیسے بحث کا کٹوڑو مر جائے بچہ بپاری لوگ اس کی خال اتروا کے ہیں اور اس میں بھوس بھروا کے ہیں سمارت کے شموا لیتی نہ اس کے شہر ہوتا ہے ایک پوچھڑ پوچھڑ چھوڑے دیا کرتے اور ایسے لٹکا گئے اس میں بھوسیو شموا لیتے اندری شلوا لیتے اور اس کو بہنس کے آگے ٹاگر دیتے اس نے چٹیں جاتی لے کر چلتے رہا 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 اس کا پچھے پچھے بھاگ لیتی میرا بچہ ہے تو یہ اپنا مانو شریر اور یہاں کی ساری چیز ایسی ہے یہاں تاب کا سمممنا آوے گی اور اس سے لاب اٹھاؤ اب سمجھ جاؤ اس کو یہ مرتو کے بعد دو مٹھی راک ہو جاتی ہے کہاں گیا ہو اتنا سونڈر تھا مچے مچے پھر ہوتے اس سبھے جب پستیگ لائے لے اس ساکو پر باڑ با لے رہا مچے مچے آنڈے بالک بھی لڑکے بھی لڑک بھی تو اس ساکر لپا پوٹی پہ اسی میں ناوجہ رہی ہو اس کو سمجھ رہی ہو ہے کیا لیکن یہ بہت قیمتی بھی بتایا ہے یہ دہی سوستی نہیں مہنگی رکھنا مول بڑی مشکل سے فرابت ہوتی ہے تو اس کا جو مول دیسے ہے یہ ہے اب آپ بکتی کرو اپنی سلطان کو زور دو دیسے تیسے بچے کو بچپن سے رگو گیا تو ارد شرنگ جارو ہے اور ستسیں تو ایسی چیز ہوتی ہے کتنی عمر میں ہو کتی دوکہ دڑتے ہاتھ میں اور کسک پیدا ہو ہی جاتی سنت گریب داستی بانی لکھایا کرتے تھے بلہ کرتے تھے بتایا کرتے تھے برشتی پڑے سو دھوکاری بچوں جب آتما سوست ہے اس کو چاہ مالک کی ہے جتنی بار بی بانی سونے ہمیں تو اتنی بار اچھی لگے جیسے ہم کھانا صبح کھاتے ہیں ہوئے روڈی صبح دو پیرشیں ہم نے ہوتی ہے اور جبر دست اچھی بکھ لگے تو ہم سوست ہیں اور نو لگے کھانا اچھی لگتی پیس وست ہو گئے اس کا حلاج کرنا چکے جیسے کہتے ہیں پلسی پچھلے پاپ سے اٹھ کرتانی باؤ ہے جیسے جبر کے بیگت بھوکھ ویدا ہو جائے تو پاپ کرنوں کے دباؤ میں ہم نے پرباتما کے رام نام کی سرچا اچھی نہیں لگتی بکھار ہو جاتا جس پر بنے ریا اس کا روڈی کڑوی لگتی کبھی زیر ہو جاتی زموں ڈالتی وہ اپنے اندر کڑوی پڑھا ہے اس میں روٹی تو شیئے ہیں اسی پرکار صرف کی دعائی ہے کڑوی دعائی کھانی پڑیں گی نہ چاہتے ہوئی کھانی پڑیں گی وہ کھانے کے بعد ہو سوست ہوگا تو وہ یہ روٹی پھر اتنی سواد لگیں گی سبجی کے لئے اسے کھانے لکھیے کھا جاں بھوک لگ لی آتما پہ پاپ کرنوں کا بکار ہے ٹیمپریچر ہے تو جس کارن سے ہم نے پرماتمہ آلی جو بڑی ہروٹی کھیر بکواد اچھی لگیں گانے سن لیں حلم دیکھ لیں وہ سائے نکلی سائی بناوٹی سب پتہ بکواد کریں اور وہ اچھی لگیں تو اجیان ہے وہ کتی بھوڑ اجیان تو جتنی بار بھی آپ کو کوئی دکت محسوس ہوتی ہے تو آپ کو دکت آگی کوئی کرم پاس پاس ہے اس کے لئے بکتی کرو اور اسے ست سے سنتے ہو اسی سے دیرے دیرے آتما ایک دم پھر سے سمجھتا ہو جاتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہی ہے اندرسٹی پڑے سو دھو کھارے کھنڈ پینڈ برمانڈ چلیں گے تھر نئی رہی سی لو کھارے یہ تھر نئی رہی سی لو کھارے رد گون برماتم گون سنکر ستگون ویسنو کفاوری چوتھے پد کا پیت نیارا کوئی برلا سا دو پاوری بچو گتہ دہ سات سلوک بارہ تیرہ پندرہ تک یہ بتا ہے رجل تنگو اور ستگون سے جو ہو رہا ہے اس کا نمیت میں ہوں پال پیتہ جو گیتہ بول رہا ہے برم جیسے رد گون برما ہے ستگون ویسنو کفاوری یہ سخصم بیت میں تو گریب دازی نے پہلے کے لیے کوئی رکھا تھا آج آپ کو پرانوں سے بھی اب سب جگہ سے شد کرنا پڑا ہے کہ رد گون کو ہوتے برما کو ستگون کو ہوتے ویسنو کفاور تمگون کو ہوتے سنکر کو ہوتے ایک ہی بات ہے یہ تینوں دیوتا ہے یہ تینوں دیوتاں کے دوارہ اٹھ پتے ستھی تھی اور سہار مرتو یہ جو ہو رہا ہے یہ کال کے لیے ہے ایک لاف اس نے نانو شریف داری پرانے کو کھانے کا سراب لگیا ہے اگر اس کو سراب نہ لگتا تھی ملسٹیوں نے بھی نہیں دیتا اپنے کو ملسٹیوں نے بھی نہیں دیتا ملسٹیوں نے بھی نہیں دیتا ہم اپنے مبوان کے گھر جا سکتے ہیں اس کو پیچان سکتے ہیں تو پہ کیوں گریب دارس جینوں نے تین سو سوڑ سوڑ سوڑے بتا تھا چوتھا ان کا پتا ہے جوتی نردن اس کا بید برما بشنو مہین ہے ابھی نہیں ہے ٹھیک سے آج تک اور پرماتمہ سب کا دادا ہے سب کا باپ ہے کال نردن کا بی باپ ہے اس نے آکے بتا ہے کبیر شاہد کہتے ہیں چوتھے نبی چھوڑ رہے اور پانچ منہ نے دیا ہوئے پانچ منہ ست پرش مارے بھگوان کبیر شاہد کہے کبیر شاہد ست لوگ شد آوے ہیں وہ ہم پر آوے ہیں اس نے آوے ہیں رگ یدو ہے سام اتھر یہ چیرو بید جت بھنگی رے سکسن بید باچے سائر بکا سو ہن سا ست سو میری سکسن بید باچے سائر بکا سو ہن سا ست سو میری گریب دا جی کہتے ہیں چیار بید اور یہ پران اٹھارا یہ ایک اوجڑ جیرہ ہے ان کے آدار سے کوئی راحت میں گننی کوئی موقش نہیں ہونا تو گریب دا جی کہتے ہیں یہ برمیت گیان سے یکت ہے ان میں یہ چیار سے گیان نہیں ہے کال تک کے اس جہرے کا گیان ہے رگ یدو ہے سام اتھر چاروں بید چت بھنگی رے سکسن بید باچے سائر بکا سو ہن سا ست سنگی ست سنگی ست سنگ کارت ہوتا جہاں پر وگوان کی چرچہ ہو پر سچی ہو آج تک کسی نے شرف پہر کا پتا نہیں تھا بچوہ آپ سم جنگوں کے شینے ہو گئے ہو ایسی بات نہیں سمجھدار ہو گئے ہو خودی مان ہو آپ کو سب پرمانت کر دیا ہے کسی کے پاس بھی گیا نہیں وشوہ کے اندراز کے دن داس کے قریق یہ اب ایمان سمجھو بڑائی سمجھو کہ کوئی سچائی سمجھو آپ اپنی بھوڈی کا لیول ہے آپ سکسن بید پت رہے ہو اس مالک کا سکسن بید پت رہے ہو آپ ست سنگی ہو بچوہ مالک کا لیول ہے چہرے وید کے گاہ ویری جب تجھے اوپر کے لوگوں کا گیان نہیں سچے لوگوں کا ستھان کا وہاں کے سکھ کا اکیلوگ کرتا تھا یہاں جس کا کبھی ورمن ہویا نہ ہو کسی نے اس کے بارے کہا نہ ہو جانکاری نہ دی ہو پھر اوپر کے لوگوں میں ست لوگ الک لوگ اگم لوگ انامی لوگ کو بھی اکیلوگ کرتے وہاں جانے کے بعد وہ اکیلوگ ہے یہاں یہ اوپر کے ست لوگ بھی اکیلوگ ہے یہاں کے لیے کچھ یہاں کسی نے اس کے بارے بتایا نہیں پتا نہیں تھا جب تجھے ہے پر وقتا بیدوں کے گیتا تجھے اکیلوگ کا وہ ست لوگ کا پتا نہیں پر انچار بیدوں کے گانے سے کیا لاب ہے آوے جاوے سوہنسا کیسے پرمہم سنائی آیا رے پانس تتو تیر نگون تورا یا تو کئیے مایا رے گریو واسسٹ وشوا بیاس کو ستگردی نے نام واسسٹ وشوا میتر وشوا بیاس رشی نے کو بھی پرماتوا نے اپنا ایک بار شروعات کی نام دیا لیکن بہور اور تبو جانی کون تمہارا گاو تیر کی قدر نہیں کیلی بات بھی نسلی بچوں آگے بتاتے ہیں توبیر صاحب کہتے ہیں جو جن میری سرن ہے تاکہ محمدہ سگیل گیر لگیا جتگبت کیا کہ واسسٹ جی وشوا میتر جی بیاس جی ان کو پرماتوا نے اپنا پتا بین دیا اپنا اس میں سوک پیر لگا دیا اپنے سرن میں لے دیا اب ٹھیک ہے یہ اپنے کرمہ انصار خوب دھکے کھا کھوک ہے پھر ذرتی میں پٹ کے جائیں گے نرک نور جو بہت پہ منستیوں نہ ہوں گے جب اکل ٹھکانا آ جائیے انٹو ماؤت ہوں گے پڑپوٹ سہکانی آپ کو دانم دیا ہے کہ رازہ بریس رازہ زنک بابا نانک جو بابا نانک جو خود پرتفی پاک ایک سامنے ناغری کے بنے اور نوکر لگے تو زلدی سمجھ میں آئی تو ایسے آپ کو بھی پرماتما ایسے نکال کے لائے ہیں ریب آپ بالکل ان ٹائم پاس سے ہی سمجھ پر آگئے ہو یہ سارے پروسس سے آپ گزر چکے ہو ان میں پرانوں میں لکھا ہے پرانوں کے اندرے کہ ویاس جی جو ہے یہ تو مر جائے گا اگلے یوگوں میں پھر سروی گی شکریہ تدوہ پر نئی آتمہ ویاس روپ ماہ عویدوں کو کیسے ایسے سیٹ کرے گی یہ ایسے ان کا سمجھ رہا ہے تو واششتہ جی بھی الگ ہوں گے ویسوا میں تر الگ ہوں گے تو یہ مرتے رہیں گے جنمتے رہیں گے تو ان ان کی جو پدوی ہے گروہ کی یہ اور نئی آتمہ اگر ان کرتی رہیں گے تو پھر وہ کبھی منوس کیوں لے پاؤں گے پتہ نہیں کود ہی باتے سرگ ہوں رہیں گے وہاں سرگ رہیں گے پھر نرک میں بھی جانگے پھر کتے کا دیت سور کی دکے کھانگے پھر منوس کیوں لے گا اور پھر منوس جیوں لے گا ایسے سروات کریں گے جیسے آپ کی چس سو سال پر لے کری تھی آج تک مٹھکتے آ رہے ہو ایو جا کر پھر پکٹ لی بتاؤ کتنا پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور آپ ٹھیک ٹھیک آ رہے ہو مان لے اس بات کو یہ اتنی آسانی سے آپ کا سمجھ مانگی دیس برا پڑا ہے گام گھر کے گھر میں نہیں مانتا دوسرا کرمین انسان گام والے نہیں سنتے قریب دار جی کہتے ہیں سٹھ دل دنوں دین کا سٹھ دل یہ چھے پرکار کے ساتھ سنتے اور دنوں درما کے وقتیوں کا دل میں دو سنا دھار ستھ گر کا کوئی ہے کہیو کار کا سب سنسار تم ستھ گر کے ہوسکے وہ آپ کسی راکشی جنم سے پڑھلا کے آپ کو ایسے پیک ٹائم پر جنم دے دیا گریب گو رکھ کو نام سنائیا جبٹو ٹیزم جالے چار یوگ کے یوگ کو کھائے جاوے تھا کالے گو رکھ نات صدی میں بولا اور ٹونے ٹا منہ ہنڈے پھولا جن تر منتر یوگ نہیں بھائی جو کال چکر جمتے ہو راکھائی بھرم بکتی نہ بھولو بھائی تم ہو دم کی کر دی بھائی گو رکھ نات اتنے صدی یکت تھے کہ ان کا جو گروہ تھا مچندر نات وہ سریر چھوڑ گئے اور ایک رازہ مر گیا تھا جوان اس رازہ کے سریر میں پرویش کر گیا اور اپنے سریر میں رکھ گیا گفا ہو گیا جیسے دیا ہوتی ہیں کہ ایک سی دیتن ہنس نہیں آرہا تن سے الگ ہو جاتی ہے آتوہ سریر وینوں کا میں سرکشی ترک گیا اس برطرہ جا کے سریر میں پرویش کر گیا وہ جیویت ہو گیا راجہ تو وہاں رہنے لگیا کہاں نہ ساری عمر کوئی بکتی میں پھر وہ بکواد کر لگیا وہاں پر دو ست رپزہ ہو گئے یہ ایک لمبی کانی ہے ہم اتنا نہیں بتا ہوں گا تو پچھے سے رانی نے پتا چلا بدوانن بتایا کہ یہ کوئی رسی ہے کوئی یوگی ہے راجہ جا چکیا ہے پھر وہ بڑی آگا ہو گا رانی کو بتایا یہ پھر وہاں پتی چیئے تھا پتی جندہ ہو گیا آتوہ کوئی ہو تو اس نے بتایا کہ اس کا کوئی سریر پا ہو گا اس پاس کسی دوسرے سادون بتایا یہ کبھی بھی جا سکتا چھول کے اس کو ختم کر دیا جانا اس کے سریر کو پھر یہ جا گا نہیں راجہ جلدی سے مرے گا نہیں تو ڈھونڈھانڈ گیا پھوک دیا وہ فارم پڑھا پایا اس کو آگ لگا دی تو گورک ناتھ کو پتا چلا تو گورک ناتھ نے وہاں پت چاہ کرو وہ آڈی اس تھی پڑی تھی انتے منتر مارے کے مچندر ناتھ کا شریر بنا دیا گورک ناتھ نے جندہ کر دیا اس میں اپر ویس ہو گیا پھر اس کے ساتھ چلا اور چلتے سے میں گھر تاہ وہ ایک سونے کا کنگڑ دیا ہے وہ سرپی پانچ جا رہا ہے مچندر راجہ تھا راجہ کے گھر گیا تھا تو گورک ناتھ سے بلالے ویٹائی لیلے ساتھ میں بڑا کام کا تدھنہ ہے گورک ناتھ پانچ جا لگیا کوئے پرتے اس نے گھر دی اس مکھوئے میں وہ سونے کے سرپی مچندر لگیا لڑوں لگیا اس نے گھر دیا نکب میں اتنے سرم نہیں آئی جا کیوں گھر گیا پیس کام آؤ بندارے کر رہا ہوں گورک ناتھ نے کہتے ہوں سونے کا پاڑ بنا دیا پاڑ تھا ساتھ میں اس کا ایک ایسا آتھ ماریا اس ہارا سونے کا ہوگا ہے لو گروہ جی یہ بندارے کتنے لے چلو پتھران ٹھا گیا تو اتنی تقصید دی تھی گورک ناتھ میں گریب داد جی کہتے گورک ناتھ کو نام سنائیا جب چھوٹے جم جال چیار یوک کے یوک کو کھائے جاتا تھا اب جو جب گورک ناتھ جی کی آئک کھلی ان بار نے تو اس نے پوچھا ہے پرماتمہ کون ہو کہاں سے آئے آو دو آو گت سے چل آیا رے میرا بید مرم نہ پایا نہ میرا جنم نہ گرب وسیرا بالک بڑ دکھلایا کاشی سہر جل کمل پڑیرا تہاں جلا ہن پایا کاشی سہر جل کمل پڑیرا تہاں جلا ہن پایا مات پتا میرے کچھو نائی نہ میرے گھر داشی جلا کا ست آنے کا آیا جگت کر میری ناشی جلا کا ست آنے کا آیا جگت کر میری ناشی پانس دتوں کا سریر نہیں میرے جانوں گیاں اپارا سد سرو پی نام صاحب کا ہوہے نام ہمارا سد سرو پی نام صاحب کا ہوہے ست کبیر نام ہمارا ادر دیپ گگن گو خامے تہاں جو ستو سارا تیرا جوت سرو پی ہلک نر جن درتا دیا نام ہمارا تیرا جوت سرو پی ہلک نر جن درتا دیا نام ہمارا ہاڈ ماس لہو نام میرے جانے ست نام اپاسی تارن ترن اوے فد داتا میں ہوں کبیر اوی ناشی تارن ترن اوے فد داتا میں ہوں کبیر اوی ناشی گو خنات کو بتایا ہے تو ہلک نر جن جس کو کہتے ہو تم نے اس کا بیرہ بھی کوئی نہیں ہو تو کال ہے جوت سرو پی ہلک نر جن کہتے ہو وہ تیرا جوت سرو پی ہلک نر جن بھی میرے آگے بھی فائری ہے میرا دھیان درتا ہے میرے سی ایک پڑھا ایکیس پڑھا چلا رہا ہے تب کر کے دھیان در کے تیرا جوت سرو پی ہلک نر جن درتا جان ہمار بچوں قسمت والے ہو اس رضا کا بنا کر اکھیو قربان ہو جاؤ بچوں کی بات نہیں ہے گوڑگی ان گیا نے مالک آپ کو موکش دی سرا سپیر کھی ست سائن مالک گیا呢 من هذا مکار with رضا کا بناawi بچوں گیا مالک آپ کو موکش دی دیند